اسلام علیکم امیرون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں برائیڈل آئیز میک اپ کر رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں برائیڈل آئیز میک اپ ان کی سکن وائٹ تھی تو اسی لیے ہم نارمل بیس بنائیں گے اور اگر سکن بلیک ہو تو ہم وائٹ بیس بنائیں گے تو گائز ہماری بیس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم آگے چلیں آئیز میک اپ کرتے ہیں ہماری اس میک اپ شروع کرنے سے پہلے وائٹنر لگائیں گے شائنر آئی برو کے نیچے شائنر اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ ہمارا میک اپ اچھا لگے اور ہماری آئیز کی لک اچھا ہے تو گائی شائنر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ریڈ کلر لیں گے اور اس کی بلینڈنگ اچھے سے کریں گے بلینڈنگ برش کے ساتھ کاشیز کی بلینڈنگ والا لی ہے تو گائز بلینڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اوپر آئیز کے اوپر فنگر سے بلینڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم وائٹ کلر لگائیں گے آنکھوں کے ساتھ اب ہم بلیک کلر کا ٹچ دیں گے بلیک کلر کے اچھے سے بلینڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم اب ہماری بلینڈنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے اکثر لوگ گائز سمپل میکپ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ سمپل میکپ کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے یہ برائیڈل آئیز میکپ ہے آپ یہاں سے دیکھ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اب ہم برائیڈل آئیز میکپ میں گولڈن کا ٹچ دیں گے کیونکہ برائیڈل کا لہنگا گولڈن اور ریڈ ہوتا ہے ہم آئیز کے نیچے بلیک کلر کا ٹچ دیں گے کیونکہ آئیز کے نیچے کلر نہ ہو تو پھر آئیز ادوری لگتی ہے اور جتنے تک بلینڈنگ اچھی نہ ہو تو ہمارے میکپ انکمپلیٹ رکھتا ہے اس لئے جب بھی آپ میکپ کرنے لگے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو بلینڈنگ اچھی کرنے پڑے اب ہم آئی برو کو سیٹ کریں گے آئی برو ان کی تھوڑی سی خراب تھی تو ہم نے کہا تھوڑی سی آئی برو کو بھی سیٹ کر لیں اچھے سے آئی برو کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم آئیز پر مسکارا لگائیں گے اچھے سے اوپر سے مسکارا لگاتے ہیں اوپر کی طرف سے اوپر لگاتے ہیں اور نیچے کی طرف سے نیچے لگاتے ہیں مسکارے کے بغیر آئیز انکمپلیٹ لگتی ہیں اب ہم نیچے سے مسکارا لگائیں گے جب بھی آپ میک اپ کرنے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نیچے سے مسکارا نہ لگے اب ہم نیچے سے ریڈ کلر لگائیں گے ہم نیچے سے ریڈ کلر لگا لیا اب ہم آئیز کے نیچے سے وائیڈ کلر لگائیں گے اس کے بعد ہم آئیز کے اوپر بھی وائیڈ شائنر لگائیں گے کیونکہ اگر وائیڈ شائنر نہ لگے تو آئی بلکل سیمپل اینڈ مطلب کہ عجیب سی لگتی ہے ہم نیچے سے ریڈ کلر لگائیں گے اب اس کے بعد ہم آئی لائنر لگائیں گے کیونکہ آئی لائنر تو مسٹ ہوتا ہے ہمارے میکب میں اگر آئی لائنر نہ لگے تو بلکل آئی لائنر ہم تھوڑا سا کونر پر لگا کے اس کی بلینڈنگ کریں گے بلینڈنگ کرنے کے بعد اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ بلینڈنگ کے بغیر ہمارا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارا میکب انکمپلیٹ لگتا ہے اور لائنر اور بلینڈنگ کے بغیر ہمارا میکب انکمپلیٹ ہے اب ہم آئی لائنر لگائیں گے اب آئی لائنر لگانے کے بعد ہم آئی لائنر سیٹ کریں گے کیونکہ آئی لائنر سے ہماری آئی لائنر بہت تیاری لگتی ہیں اب ہم آپ کو مکمل آئی دکھاتے ہیں تو گائز دیکھیں ہماری مکمل آئی کی پکچر ہم آپ سے سیمپل آئی کی بھی میک اپ شیئر کریں گے پلیس ہمیں کمٹ میں بتانا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے اور ہاں فرینڈز ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب شیئر لائک بھی کر دینا شکریہ موسیقی